پرباز کے فلم کالک کے جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے اور اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اس ٹریلر کو دیکھ کر میں اس فلم کے بارے میں کیا سمجھ پایا ہوں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ٹریلر کو دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلا الفاظ میری زبان پر آیا وہ یہ تھا یار یہ کیا بنا دیا ایکچولی اس فلم کی کہانی بھی کچھ ویسی ہی کالپنک ہے جیسی کی ٹائگر کے فلم گن پت کی تھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شہر کاشی ہے اور دنیا کا آخری شہر بھی کاشی ہی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کہانی بتائی جا رہی ہے وہ اب سے چھ ہزار سال پہلے کی کہانی ہے اور اس کے بعد ٹریلر میں ایک بہت اچھی لائن کہی گئی ہے کہ سپریم پاور ایک ہی ہے اس کو آپ کسی بھی نام سے بلا سکتے ہیں بھگوان بلا سکتے ہیں گوڑ بلا سکتے ہیں اللہ بلا سکتے ہیں کچھ بھی کسی بھی نام سے بلا سکتے ہیں حالانکہ سبھی پڑھے لکے لوگ اس بات کو جانتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن شاید آج کے وقت میں یہ بہت نئی بات ہے کیونکہ بہت سارے انپڑ ایسے ہیں جن کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے تو اگر اس فلم کی کہانی چھہزار سال پہلے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ستی یوگ تھا یہ کہانی دیوی دیوتاؤں کے وقت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس فلم کو بہت ہی سیریس ہونا چاہیے لیکن اس کے فوراں بعد پربھاس کے انٹری ہوتی ہے اور دکھایا گیا ہے کہ وہ چھچو راپن کر رہا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کی ورندھون کیا کرتا ہے اب یہ دیکھ کر میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جو ڈریکٹر ہے اس کے ساتھ پربھاس نے فلم کرنے کے لیے حامی کیسے بھری یہ ڈریکٹر اتنا بڑا نللا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ورندھون کیا کر سکتا ہے اور پربھاس کیا کر سکتا ہے ورندھون کیا کرتے ہوئے اچھا لگے گا اور پربھاس کیا کرتے ہوئے اچھا لگے گا تو پربھاس جیسے اچھ چھو راپن شروع کرتا ہے ویسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلم کس طرح کی فلم ہے اس کے بعد دشا پتا نہیں کی انٹری ہوتی ہے اور ایک کیک مارتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فائٹر دکھایا گیا ہے اس کے فوراں ہی بات دی پی کا کی بھی انٹری ہوتی ہے ایک ایکشن سین میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس فلم میں وارئر ہے لیکن ان دونوں لڑکیوں کی ایکٹنگ دیکھ کر میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ دونوں لڑکیاں فلم میں کیوں ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک ویلن کا دل آ گیا ہے ایک لڑکی پر اور اس لڑکی کو صرف پربھاس ہی اس کو لا کر دے سکتا ہے آپ اندازہ لگائیے اس فلم میں یہ کہانی ہے خیر پربھاس کی فلم ہے تو ایکشن تو ہونا یہ تو ایکشن شروع ہوتا ہے اور بائیسہ پربھاس ویسے ہی ہوا میں اڑتا ہے جیسے وہ کئی ایک فلموں میں اڑ چکا ہے پربھاس ہی نہیں سلو بھی اسی طرح اڑ چکا ہے ایس آر کے بھی اسی طرح اڑ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ڈریکٹر اس سین کو ریپیٹ کرنا نہیں بھولا اور یہ ٹریلر دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہ امیجی نے اس فلم کو کیوں کیا ہوگا میرے خیال میں امیجی نے اس فلم کو صرف اور صرف پیسو کے لیے کیا ہوگا ان کی دماغ میں یہ کہاں سے آتا ہے کہ امیجی کو لینا ہے اور ان کو اتنا گندہ دکھانا ہے اتنا گندہ دکھانا ہے کہ وہ پچھلے پندرہ بیس سال سے نائے نہیں ہیں امیجی کا یہی لک فلم ٹھکس آف ہندوستان میں تھا امیجی کا یہی لک گنپت میں تھا اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہ امیجی اتنے گندے لک کے لیے تیار کیسے ہو جاتے ہیں اچھا کمال یہ ہے کہ کمل حاسن جیسا بڑیا ایکٹر بھی اس فلم میں ہے میرے خیال میں کمل حاسن نے بھی اس فلم کو صرف پیسو کے لیے ہی کیا ہوگا کمل حاسن ایک دم ابلہ ہوا انڈا دکھ رہا ہے اس فلم میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میرے کانوں سے دھوا نکلنے لگا تھا اور میرے آنکھوں سے کھونٹے پکنے لگا تھا بھائی صاحب میں گھرنڈی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم بہت ہی واہیات قسم کی فلم ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ باولہ ہو کر ہی تھیٹر سے باہر نکلے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس فلم کو سکس ہنڈیڑ سی آر روپیز میں بنایا گیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پیسے برباد کیے گئے ہیں جو بھی اس فلم کے نرماتہ ہیں انہوں نے اپنا پیسہ بھی برباد کیا ہے ٹائم بھی برباد کیا ہے اور انرجی بھی برباد کی ہے فلم پر اتنے پیسے لگانے کے باوجود بھی جو وی ایف ایکس ہے وہ ایک دم گھٹیا قسم کے وی ایف ایکس ہے فلم ایک دم بھوج پوری لگ رہی ہے تو میں صرف ٹریلر دیکھنے کے بعد ہی اور اس فلم کو بنا دیکھے ہی یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کو ڈساشٹر ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر بھگوان کل کی خود بھی زمین پر آ جائے اور اس فلم کو بچانے کی کوشش کرے تو وہ بھی نہیں بچا پائیں گے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا اور آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتانا تیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند